7 میں کیا کچھ نیا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ سب ہیں بیچین تو آپ کا یہ انتظار ہوا ختم اور اس ویڈیو میں میں دکھانے والا ہوں ونڈوز علیہ میں کیا آپ کو دیکھ رہا ہے نیا یہاں پہ سارے فولڈرز کے آئیکن دیکھنے میں آپ کو بالکل نئے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ڈرائیو بالکل نیا لوک اور یہ اوپر میں آپ جو ریڈ کر کر دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بالکل نئے دیکھ رہی ہیں یہ رائٹ کلک میں جو دیکھنے والا ہے یہ سارا اوپشن آپ کو دیکھ رہا ہے جو بالکل اینیمیشن اور بہت حد تک یہ انڈرویڈ سے ملتا جلتا دیکھنے کو لگ رہا ہوگا اور اس میں بہت ساری فیچرز بھی آپ کو دیکھنے میں ونڈوز کی یاد دلا دے گی جیسے کہ آپ کا اس کا ٹاسک مینجر ہو جیسے اس طرح سے یہ ٹاسک مینجر بھی آپ کو انڈرویڈ وائلی فیلنگ دے دے گی اس طرح سے آپ ڈیسٹオپ آئیڈ کیا جا سکتا ہے اس میں اور یہ کیسے اس طرح سے ڈیسٹ اوپ کو ڈیلیڈ بھی کیا جا سکتا ہے یہ اس میں کافی خاص چیز ہے اور یہ دیکھ سکتے ہوں کیسے میں ڈیسٹ اوپ کو بند کر رہا ہوں کافی کمال کا یہ دیکھنے میں لک ہے اور اگتم پریمیم دیکھنے میں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سائیڈ بار ہے بلکل اینمیشن یہ کچھ بگ بھی ہے اس میں بلکل animate کرتے ہوئے سائٹ سے آتا ہے یہ notification area ہے جس کو اگر notification ہو تب ہی یہ کھلتا ہے نہیں تو یہ small size میں یہ calendar آپ کو دیکھنے میں یہاں پہ ملتا ہے یہ بھی کافی کمال کی چیز ہے یہ آپ کو beta version میں کچھ bug دیکھنے کو ملے گا بار بار اس پہ click کرنے پہ یہ اس طرح سے restart ہو جاتا ہے explorer دیکھ سکتے ہیں آپ میرا restart ہو گیا اور یہاں پہ کافی cool اس کا animation ہے دیکھیں کس طرح یہ آتا ہے اور یہاں پہ آپ wi-fi کو اس طرح سے add کر سکتے ہیں جو ایک android وائلی feeling دیتا ہے اس طرح سے اپنے desktop کی brightness کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں sound میں بھی نیا sound دیا گیا اور یہاں پہ آپ اس کو اپنے حساب سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں اس کو add کر سکتے ہیں یا remove کر سکتے ہیں جو یہ کافی کمال لگا مجھے دوستو کیونکہ مجھے اپنے ضرورت کی چیزوں کو اوپر رکھنی ہوتی ہے اس طرح سے اگر آپ کو بھی اس طرح سے ضرورت والی چیزیں رکھنی ہوتی ہے تو آپ بھی اوپر رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم setting میں آتے ہیں اور setting کے بات کرے تو یہ بالکل آپ کو android look دینے والا ہے یہاں پہ اگر android کا اگر آپ tab چلاتے ہوں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا چل رہا ہوگا کہ یہ تو بالکل ہی android والی settings کو لگتا ہے کہ copy کر دیا گیا ہے جیسے کہ اگر ہم یہاں پہ کسی چیز کو copy کرتے ہیں right click کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے میں ہی right click کر اور جہاں پہ right click کریں وہیں پہ paste کا option یوں کہ copy paste کو بالکل right click کر کے بالکل آسان کر دیا گیا ہے اسی طرح سے folder کا کسی کا نام rename کرنا ہو تو یہاں پہ آپ اوپر میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں cut paste delete یہ سارے چیزوں کو اقدم بالکل سامنے کر دیا گیا ہے اور چوبیکار کی چیزیں سارے اس کو اندر کر دیا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ کافی easy to use ہے اور بالکل user friendly ہونے والا ہے یہاں پہ new folder جو پہلے تھا پرانے والے windows 11 میں اور windows 11 میں یہ کی اس طرح سے click کرنے پہ new folder create نہیں ہوتا تھا اس میں مجھے یہ کمال کے features لگی کہ click میں اور یہاں پہ کافی زبردست windows کو arrange کرنے کا آپ کو features مل جاتا ہے جہاں پہ آپ کسی اگر چیز کو copy کر رہے ہوں ہوتے ہو تو آپ کو 2-4 windows کو کافی آرام سے یہاں پہ بڑی screen ہے تو آپ آرام سے اس کو adjust کر کے یہاں سے copy paste کر کے اپنے windows کو اپنے windows کو adjust کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو refresh والی features دیکھنے کو اس طرح سے ملتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی cool look ہے اور کافی easy to use دیکھنے میں لگ رہا ہے اور کچھ android والی feeling بھی آ رہی ہے دیکھ سکتے ہیں animate کرتے ہوئے کہ اس طرح سے اوپر آتا ہے چلی ہم آپ کو کچھ اس کے bug کے بارے میں دکھا رہے ہیں جیسے میں نے paint کھولا اور اس کو minimize کر دیا اب چلتے ہیں کسی ایک photos کے اوپر تو دیکھیں کہ اگر میں photos لے کر ایسے paint کے اوپر ایسے رکھتا ہوں تو یہ کھولتا نہیں ہے یہ اس طرح کا ایک bug ہے جو آپ کو video editing کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کو problem ہے photos editing والے لوگ ہیں وہ ان کو لے کے ایک ساتھ سارے photos کو اٹھا کے ڈالنا ہوتا ہے اور یہاں پہ share option بھی کافی قریب کر دیا گیا ہے کیونکہ آسانی سے یہاں سے آپ mail کر سکتے ہیں آج کے ڈیٹ میں اور یہاں پہ یہ ایک theme جہاں کے آپ کو dark normal اس طرح سے آپ dark theme light theme bright theme آپ اپنے حساب سے آج کے ڈیٹ کے community کے demand ہے dark تو اس کے حساب سے انہوں نے بھی اپنے system میں اور چلی یہاں پہ سب سے cool features اس کا دیکھنے والے ہیں ہاں میں آپ پہ window h کریں گے تو یہاں پہ اس طرح کا آئے گا option اور یہاں پہ آپ کو voice سے آپ tapping کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں میں لگھ رہا ہوں how to install windows 11 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں پہ کام کر رہا ہے کافی easy to use کر دیا گیا ہے text to speech بھی اس میں کافی آسانی سے دیا گیا ہے اس میں display میں آپ کو کچھ کچھ دیکھیں یہ brightness ہے یہ night mode ہے اس کو جب آپ on کریں گے اس میں بھی show نہیں ہو رہا ہے یہ بالکل اندھیرہ کر دیتا ہے اور اس کو اگر آپ 50% میں رکھے تو آپ کا آنکھ میں بالکل بھی زور نہیں پڑنے والا ہے اور یہ mode جو ہے آپ کو android سے انسپائر دیکھتا ہے یہاں پہ hdr میرے میں support نہیں ہے یہ آپ کے display کے hdr quality کو دکھانے والا ہے اور یہاں پہ مجھے اس کی ساری features بہت easy to use لگ رہی ہے کیونکہ اگر کوئی android user ہو دنیا میں تو وہ اگر یہاں پہ windows 11 کو use کرنے والا ہے تو اس کے لئے تو بھائی بلکل بلکل ہی حسان ہے اس کو لگے گا کہ بلکل میں android use کر رہا ہوں بھائی نہیں یہ کمال کی cool pics اور یہاں پہ ہم آپ کو اپنے configuration دکھا رہے ہیں اور یہاں پہ کچھ reviews اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے کچھ کچھ چیزیں اچھی لگی ہیں جو کہ آپ کو بھی bluetooth جیسے add کرنے کا system ہو یا یہاں پہ کچھ بھی اس طرح چیزیں آپ کچھ میں ایسے سے add کی گئی ہے جس سے کہ یہ بلکل آسان ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ gesture پہ پہ دوستو نا میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں کافی آسان کر دیا گیا ہے لیپ ٹاپ کے touch gesture کو یہاں پہ اور یہاں وائی فائی کی جب اگر بات کرے تو بھائی وائی فری کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری چیزوں کو اقدم ایزی ٹو یوز کیا گیا ہے میں بار بار یہ بات کو ریپٹ کر رہا ہوں کیونکہ اب وینڈوز چلانے کے لیے آپ کو کوئی الگ سے کورس کرنے کے ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ اگر آپ انڈرویڈ چلانے سکھ گئے ہیں تو آپ کو وینڈوز بھی چلانا کافی آسان لگنے والا ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کس بیس پہ وینڈوز 11 نے اس کو سوچ کیا ہے لیکن میں تو کہوں گا بہت کافی کول کیا لیکن ابھی دوستو میں جو وینڈوز 11 یوز کر رہا ہوں بائیس ہزار پوائنٹ سوین فائی تو یہ جو ورزن ہے اس میں تھوڑا آپ کو بگ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بہت کول فیچرز ملنے والا ہے جس کو آپ بگ سے آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکی پرسن ہے آپ کو نئی نئے ٹیکنیکل چیزیں آپ کو پسند آتی ہیں آپ کے لئے تو بوس یہ بہت کمال کا ہے اس میں جتنی ساری سیٹنگز آپ کو دیکھنے کو ملی گی وہ بلکل ہینڈ یہ ساری چیزیں آپ کو بہت اندر میں دیکھنے کو ملتی تھی جو کہ یہ بلکل آپ کے سامنے لاکر رکھ دیا گیا ہے جہاں سے آپ کو کھوجنے میں کسی چیز کو ڈھونڈنے میں کافی آسانی ہونے والی ہے کسی چیز کو جا کر اندر میں کتنی بار کھوجنا پڑتا تھا یہ چیزیں آپ کے سامنے ہٹ چکی ہے اور بلکل آسانی سے آپ ساری چیزوں کو ہینڈل ایکسس کر پائیں گے اور آپ کے آپسنس بلکل سامنے دیکھنے والے ہیں یہ سارے چیزیں آپ کو بلکل سامنے دیکھیں گے یہ برائٹنیس ہے اور یہاں پہ کافی کچھ نیا دیکھنے کو ونڈوز 11 نے کیا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جون ٹوئنٹی فائیو کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کو یہ ونڈو ٹین کا ایکسپائریشن ڈیٹ ہے یعنی کہ اس کا سپورٹ ونڈوز 11 بند کر دینے والا اس لیے اس نے ونڈوز 11 کو لانچ کر دیا ہے اس لیے آپ بھی ونڈوز 11 میں سویچ کر سکتے ہیں بٹ دوستو آپ میں بولوں گا کہ آپ بیٹا ورزن نہ چلائیں اب یہاں پہ سپیڈ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ کافی کھول ہے اور کافی سپیڈ میں نے اینیمیشن اس کا بند کر دیا ہے تو دیکھیں اگر آپ کا گرافکس نہیں ہے تو اینیمیشن آپ بند کر دے تو بلکل فاسٹ ہو جانے والا ہے اگر آپ کے پاس گرافکس کارڈ نہیں ہے تو میں کہوں گا کہ آپ اینیمیشن اس کی بند کر دیں اور اس کا ٹرانسپینسی ایفیکٹ یہ سارے چیزوں کو جاتا ہے ایک کلک پہ آپ چاہے پورا موس کا پوئنٹرے کو بڑا چھوٹا یا پھر جس طرح آپ کو یوز ہے کیونکہ یہ سارے چیزیں پہلے بہت اندر جا کر ملتی تھی جو ہر کوئی اس کو ایکسس نہیں کر پاتا تھا اس کی وجہ سے پریشانی مطبع وہ کچھ آپشن ہے جو نارمل یوزر نہیں کر پاتے تھے اب یہ سارے چیزیں یہ فیچرز کو ایڈ کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک نارمل یوزر بھی انڈرویڈ چلانے والا بندہ بھی آسانی سی ونڈوز کو ایکسس کر پائے گا اس کی ساری سیٹنگ کو بھی ایکسس کر پانے والا ہے یہ ساری کمال کی اور ونڈوز 11 نے بنا دیا ہے آپ کو یوزر فرینڈلی جو کی چیزیں تھی اندر اور اب ہوا چکی ہے بلکل آپ کے ہینڈ میں اور یہ آپ کو لیے کافی آسان ہو چکا ہے ونڈوز 11 کو ایکسس کرنا کیونکہ انڈرویڈ یوزر والے لوگ آج کے ریٹ میں ورل میں بہت زیادہ ہے اور جس طرح سے ونڈوز نے سارے چیزوں کو یہ کیا ہے اس طرح سے یوزر فرینڈلی بنانے کے لیے ونڈوز نے انڈرویڈ سے ملتا جلتا ہی انٹرفیس کو کافی کیا ہے جس سے انڈرویڈ چلانے والے یوزر کو بھی کافی آسانی سے سمجھ میں آ سکے اور وہ بھی ونڈوز کو چلانے میں کسی کورس کی ضرور نہ کرنے پڑے ہیں تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کو بھی ختم کرنے والا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور ونڈوز 11 کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کا look کیسا ہے اور آپ کو پسند آیا کی نہیں چلی ملتے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہن